اوکے سو ہلا ونلیکم فرنس اور آپ سبی کے ایک بار فیر سے سواکتا ہے ایک چینل پر اور فرنس آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سامسنگ کے ونیو آئی 4.0 کے کچھ نئے فیچرز کے بارے میں جو کی ہمیں بہت جدی دیکھنے کو ملنے والا ہے اس ویڈیو میں یہاں پر سامسنگ کا ونیو آئی 4.0 ہمیں دیکھنے کو مل چکا ہے بٹ ابھی یہاں پر 4.1 جو ہے سامسنگ کا وہ ابھی تلق سامسنگ نے ریویل نہیں کر آیا اس کو ہولڈ پر رکھا ہوا ہے سامسنگ نے ایس ٹوانٹی ٹو اور ایس ٹوانٹی ٹو آلٹرا جو بھی ایس ٹوانٹی اس سریز مانے والے ہیں اس سریز کے لیے سامسنگ نے یہاں پر اپنا ونیو آئی 4.1 کو ہولڈ پر رکھا ہوا ہے یعنی کہ سامسنگ ایس ٹوانٹی سریز کے ساتھ میں سامسنگ اپنا ونیو آئی 4.0 کو ریویل کرے گا ایسے میں سامسنگ نے یہاں پر ابھی تلق ونیو آئی 4.0 کے جو اپ ڈیٹ ہے جو کی انڈروی ٹویل بیسڈ ہے وہ اپنے سبھی سامسنگ کے سمارٹ فونز میں رول آؤٹ کر آئے یہاں پر سامسنگ کا کوئی لگیسی ایس ٹو اور ایس ٹو سمارٹ فونز کے اندر بھی آ چکا ہے ایس ٹو اس ٹو پیس ایس ٹو ایس ٹوہ٤ ایس ٹو ٹوہ کاندر بھی سامسنگ نے انڈیا کے اندر جو اپ ڈیٹ ڈیٹ کرتے آئے بیٹ یہاں پر جو سامسنگ کے کافیزار سمارٹ فونز رہے تھے اس پیشلی یہاں پر یا ایس ٹویل کے آب ہی ریویل کیا گے تھے سامسنگ ای پریگی ون اور سیمسنگ ای سیونٹی ون اسمارٹ فون ان کے 5G variant بھی بٹ وہ انڈیا میں نہیں ہے تو اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کریں گے اسپیشلی یہاں پر ای فیٹی ون اور ای سیونٹی ون کو افیشلی کنفرم کیا گیا ہے سیمسنگ نے انڈروی ٹویل بیسٹ ونیو آئی فو پونٹ ون کے لیے انڈروی ٹویل بیسٹ جو ونیو آئی فو پونٹ ون ہے وہ ڈاریک ملے گا نہ کہ ونیو آئی فو پونٹ زیرو ملے گا یہاں پر ونیو آئی فو پونٹ ون ملنے سے سب سو پڑا ایڈوانٹیج مل جاتا ہے کہ جو ونیو آئی فو پونٹ ون کے فیچرز جیسی کی ڈارک موڈ 2.0 یہ ایک کافی بڑا میجر انپرویمنٹ دیکھنے کو ملے گا ہمیں ویل یہاں پر کیا ڈیفرنسز دیکھنے کو ملے گا وہ میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں جیسی کی ہمیں یہاں پر ابھی سامسنگ کا جو ڈارک موڈ ہے وہ کافی بیسک سا ہمیں دیکھنے کو ملیاتا ہے اگر آپ ڈارک موڈ پر سوچ کرتے ہو تو کمپلیٹ یوزر انٹرفیس ہے وہ ڈارک موڈ میں سوچ ہو جاتا ہے یعنی کہ جو کمپلیٹ ڈیوائیس کے یو آئی ہے وہاں پر ہمیں ڈارک ایفیکٹ دیکھنے کو ملتا ہے بلیک کلر کا جو کنٹراسٹ ہے وہ ہائی لیول پر ہو جاتا ہے اور کہیں کہ ہی پر جو ہے تھوڑا سا مطلب گریش دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے سامسنگ کا جو یو آئی ابھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے بٹ یہاں پر ونیو آئی فور پوائنٹ ون کے اندر سامسنگ اس چیز کو ایڈیس کرنے کا جو آپشن ہے وہ آپ کو دے دے گا یعنی کہ اس چیز کی جو کمانڈ ہے وہ آپ کے ہاتھ میں جائے گی آپ جتنا چاہیں اتنا جو ہے کونٹراسٹ کو اپنے اکوڈنگ ایڈیس کر سکتے ہیں کونٹراسٹ ایڈیس تو نہیں کہیں گے بٹ یہاں پر ہمیں شاید ایک یا دو آپشن ضرور دیکھنے کو ملے گا جہاں پر کی ہم جو ہے اپنے ڈاک موڈ کے ساتھ میں جو کچھ کسٹمائزیشن وہ آپ کر سکتے ہیں جیسے کی جو ڈیپ بلیک ہمیں کونٹراسٹ دیکھنے کو ملتا ہے اس کو تھوڑا سا گریش کر سکتے ہیں کافی سارے لوگوں کو یہ چیز اچھی نہیں لگتے بہت بہت سارے لوگوں کو یہ چیز اچھی بھی لگتے تو 5050 آپ یہاں پر کہ سکتے ہو جن لوگوں کو ڈیپ کونٹراسٹ ہیے تو وہ نورمل ہی جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں بہت جن لوگوں کو ہلکا سا گریش چاہیے لائک میں آپ کو ایک اگزامپل بھی دوں گا کہ ایسا کیوں چاہیے کچھ لوگوں کو کیونکہ سامسنگ کا مطلب بہت سارے جو نون ایمولیڈ ڈسپلے ہیں ان کا اندر جو کونٹراسٹ ہے وہ ہائی ہو یا کم ہو اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا وہ بیٹری اتنی ہی کنزوم کریں گے تو بیٹر ہوگا وہاں پر اگر ہمیں تھوڑا سا گریش دیکھنے کو ملے اور دوسری چیز کچھ لوگوں کا پررشنل پریفرینس بھی ہوتا ہے لائک می میں نے کافی ٹائم تلق جو ڈیپ کونٹراسٹ والا ڈاک موڈ ہے وہ اپنے سمارٹ فون کا اندر یوز کر رہا ہوں اور جو ریل می کے سمارٹ فون سے کافی سارے ادھر برینڈز اور ہیں جو کی آفر کرتے ہیں کہ آپ جو ڈاک موڈ ہے اس کو کسٹمائز کر سکتے ہو پہلے سامسنگ جو ہوتا ہر ایک چیز میں دم فرس پلیس لیتا تھا ہر ایک چیز میں سب سے پہلے جو کانٹریبیوشن ہوتا تھا سامسنگ ہوتا تھا جو بھی نئے فیچرز آتے تھے سامسنگ ز ڈیوزرز تھے وہ ان کو ایکسپیئینس کر دیتے ہیں اور اس کے بعد میں جو ادھر برینڈز ہوتے تھے تو وہ ان سے جو ہے انسپارڈ کر کے اپر آپ کے ساتھ اس دی لیگ میں کوپی کر دیتے تھے بٹ اب ایسا لگتا ہے کہ سامسنگ اپنے یوزر انٹر فیس پر زیادہ فوکس نہیں رکھتا ہے اور وہ ہی پرانے فیچرز کو ریپیٹ کر رہا ہے تین چار سال سے جو ون یو آئی ورزن ہے یہ ریپیٹ آرہا ہے اس میں ہی تھوڑا تھوڑا اپرومنٹس کیے جا رہے ہیں ہر سال مطلب ایسا نہیں ہے کہ کمپلیٹ جو میں جائے اپرومنٹ ہو کچھ نگل کر کے آئے جو انیمیشن سے وہ اور زیادہ ایٹ کے جائیں جو آئیکن سے ان کے اندر انیمیشن کے جائیں اور اچھی اور یہاں پر سامسنگ کا یوزر انٹر فیس مطلب ویسے تو اتنا ہائی وی نہیں لگتا ہے بٹ وہ جی پی او پر کافی زیادہ لوڈ ڈالتا ہے جس کے بعد میں جو یوزر انٹر فیس وہ لیک کرنے لگتا ہے یہ چیز میں نے بھی اپنے ایفیٹی ٹو کے در فیل کریے اولو اپ ڈیٹ کے بعد کافی بیٹر کیا گیا ہے بٹ اپ ڈیٹ سے پہلے بھائی اس کا جو نوٹیفیکشن پینل تھا وہ کمپلیٹلی لے گی تھا بہت زیادہ فرم ڈروپس ہمیں وہاں پر دیکھنے کو مل رہے تھے تو یہ چیز سامسنگ کو انپروو کرنے چاہیے مدلہ بھائی آپ اتنے سمارٹ فونز ریلیس کرتے ہو ہر مہینے سمارٹ فونز آتا ہے سامسنگ کو کوئی نا کوئی ایم سریز میں ایسیریز میں ایسیریز میں تو اتنے سمارٹ فونز ریلیس کرنے کا ایڈوانٹیج تو جب ہی ہے جب اچھا سوفٹیر ملے ہمیں اب جو ہمیں انڈبیٹ سوفٹیر دیکھنے کو ملتا ہے جو آڈو دی بوکس آپ کے ساتھ تو جو سوفٹیر ملتا ہے وہ تو بہٹر ہوتا ہے بہت اس کے بعد میں جو آپ سکیوری پیچھے سوال آلاؤٹ کرتے ہو یا پھر میں ایسی تیسیس ہی کر دے تو موبائل کی تو یہ چیز میرے کو بلکل بھی سمجھ نہیں آتی اور بلکل بھی اچھی نہیں لگتی ہے سامسنگ کی تو اس چیز پر ان کو دھیان دینا چاہیے آپ وہ کر بھی کیا کر سکتے ہیں کیونکہ کافی سارے سمارٹ فون سے سب کے لئے الگ الگ سوفٹیر ہے وہ انڈبیلٹ کرنا ہے ٹیسٹ کرنا ہے ہر چیز پہ تو میرے کو لگتا ہے لیمیٹیڈ سمارٹ فون ہو بٹ اچھے سمارٹ فون ہو میرے اپینین میں یہ ہونا چاہیے بھائی کی آپ کیا سوچتے اس کے بارے میں نیچے کمنٹ سیکشن میں بتانا اور وانیوں آئے 4.1 کے لئے آپ ایکسائٹیڈ ہو یا نہیں ہوں میرے کوئی یہ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اور یہ ہی تا آج کس ویڈیو میں ملتے ہیں آپ سے ایسی اگلے انٹرسی ویڈیو میں سے یوں میں نیکس ویڈیو سنگ اوٹ